تقسیمِ اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول کس کو کیا دینا ہے؟ راہِ عمل میں صرف انہی کو رہا قبول جن کی نظر میں طاقتِ ظاہر تھی فکرِ خام ہارڈ پاور ایز نوٹ آور پاور سوفٹ پاور جو پرسپشن بدلے جو خیال بدلے جو دشمن کو بھی دوست بنانے پر رام کر سکے راضی کر سکے جن کی نظر میں طاقتِ ظاہر تھی فکرِ خام مقصد تھا جن کا حق کی توانائی کا حصول کہ حق کی توانائی ہمیں ملے باطل میں ہوں تو جتنی بھی ہمارے پاس ہارڈ پاور ہو اس سے ہم دوامی کوئی حیثیت نہیں حاصل کر سکتے بہت سے تاریخ میں بڑے بڑے اسلحے والے آئے اور انہوں نے دنیاوں کو تہتیق کیا ایمپائر بنائیں ایکسپلوئٹ کیا فائر پاور لے کر تو بیٹش ایمپائر گزشتہ چور سام سالوں سے آنی سے دنیا تو کھا چکی ہے لیکن وہ ابھی کہاں ہیں کوئی ایمپائر نہیں ہے کیونکہ حق کی طرف نہیں تھے اس کی بنسبت آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریزسٹنس میں جنہوں نے ریزسٹ کیا اور انگریز سے کہا کہ آپ ہمیں آزاد کر دو ہمیں چھوڑ دو ہماری جان تو ان کے نام ابھی بھی روشن ہے تاریخ نگاری میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور بڑے احترام سے لیا جاتا ہے اپنے عمل سے لاج رکھی اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی عباس عباس نے اسی پہ شہادت عباس 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 اسی پہ شہادت قبول کی اپنے عمل سے لاج رکھی ہم اسی اصول کی عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی عباس نے کونسا اصول ہے تقسیمِ اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول یعنی طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو راہِ عامل میں صرف انہیں کو راہا قول جن کی نظر میں طاقتِ ظاہرتِ فکرِ خان مقصد تھا جن کا حق کی توانائی کا حصول اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی عباس نے اسی بے شہادت قبول کی اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی